حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ یعنی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بیجے تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لئے حسرت و خسارہ کا باعث ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگی اگرچہ وہ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لئے آزادی لکھ دیتا ہے اور روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہدہ کے ساتھ ہوگا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر دس دفعہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی